موسیقی موسیقی آرمی چیف کی شہید بنگ کمانڈر نمان اکرم کی رہائشگاہ پر آمد جنرل کمر جاوید باجوان نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی شہید بنگ کمانڈر کی روح کے عصال و ثواب کے لیے فاتح خانی موسیقی اور کوئٹا گلیڈیٹرز احزاز کے دفاع میں ناکام پی ایس ایل فائیب کے سیمی فائنل میں جگہ نہ بنا سکی گلیڈیٹرز کو کراچی کنگز کے خلاف ایک سوئی کیاون رنز کا حدف تین آشاریہ دو اوورز میں اوبور کرنا تھا سترہ مارچ کو پہلے سیمی فائنل ملتان سلطانس اور بشاور ظلمی کے درمیان کھلا جائے گا دوسرے سیمی فائنل میں کراچی کنگز اور لاہور کلندرز کی ٹیم زامنے سامنے آئیں گی موسیقی لاہور اور اسی سے بڑے شہروں میں بہت سے ریسٹرانس میں ہائی ٹی اور گروفے سسٹم ہوتا ہے جس کے تحرے لوگ جتنا چاہے اتنا پلیٹ میں ڈال کر کھا سکتے ہیں لیکن اس میں بہت سے لوگ بہت سا کھانا زائیہ بھی کر دیتے ہیں اور انہی لوگوں میں احساسے زمیداری پیدا کرنے کے لیے لاہور کے ایک ریسٹرانٹ نے ایک منفرد قدم اٹھایا ہے جو باقی ہوتیلز کے لیے بھی مثال بن رہا ہے دوزانہ کئی لوگ ہوتیلنگ کرتے ہوئے پلیٹوں میں کھانا زائیہ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اطلاقی طور پر درست نہیں کھانا زائیہ کرنے کے خلاف لیبرٹی میں واقعہ ریسٹرانٹ نے دو ہزار سولہ میں پلیٹ ساف کرنے پر کسٹمرز کو دس فیسٹ ڈسکاونٹ کا اعلان کیا پھر معاملہ آگے بڑھاتے ہوئے اس سال انہوں نے بچے ہوئے کھانے پر جمعانہ آئیت کرنے کی روایت کا آغاز کر دیا ہے کھانے کی قدر کرنے کا یہ عمل آہستہ آہستہ مقبول ہو رہا ہے جسے یہاں آنے والے لوگ بھی مطمئن ہیں اور اس قدم کو مصبت قرار دے رہی ہیں ہمیں گھر میں سکھایا جاتا ہے بچپن سے بلکہ سکھایا جا رہا ہے کہ جتنا کھانے اتنا ہی ڈالو اور اتنی ہی پلیٹ بھر ہو تو اسی طرح ریسٹرانٹ میں بھی کرنے چاہیے کہ جتنا آپ کو چاہیے اتنا ڈالو اور اتنا خرش کرو اس ریسٹرانٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ہوتلز اب بچا ہوا کھانا غریبوں میں بانٹنے کا کام بھی سرنجام دے رہی ہیں ریسٹرانٹ اور بہت سی انجیوز اپنے تحتوں غریبوں تک بچا ہوا کھانا پہنچانے کا کام کر رہی ہیں لیکن تمام شہنیوں کو انفرادی طور پر بھی اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی ہوگی کیمرمن موسین اقبال کے ساتھ تحمیر احمد سمال آہور جی بالکل آزاد کشمیر میں موسم بدلنے لگ گیا ہے اور اس سال طویل ترین موسم سرما گزرنے کے بعد اب جو بالائی علاقے ان میں تو ابھی بھی موسم سرما ہی ہے لیکن جو زیری علاقے ان میں بھار کی آمد آمد ہے اور ہر طرف پھول کھل رہے ہیں اور چیڑیاں چے چہاری ہیں میں سکت موجود ہوں مظفر آباد کے نواب میں علاقہ جو ہے وہ پترینڈ میں جو کہ کے پی کے اور آزاد کشمیر کے سنگم پر واقع ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں مختلف رنگوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور یقیناً یہ موسم جو ہے وہ یہاں کے مکینوں اور یہاں آنے والے سیاہوں کے لیے بھی خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے لیکن بالا علاقوں کی بات کریں تو مظفر آباد کے مظفعات میں جو سیاہتی علاقہ پیر چناسی ہے وہاں گزشتہ روز بھی برہ باری ہو رہی تھی اور وادینی لمتے بلانترین پہاڑوں پر برہ باری ہو رہی ہے تو اس طرح آزاد کشمیر میں اس وقت مختلف موسم جو ہے وہ ایک وقت میں موجود ہیں یہاں آنے والے سیاہ زیری علاقوں میں جہاں بھار کی آمد کو دیکھ سکتے ہیں بالا علاقوں میں جا کر برہ باری کو دیکھ سکتے ہیں اور نظاروں سے لطف اندود ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مختلف علاقوں سے سیاہ آبی رہے ہیں لیکن معلومات کی کمی کی وجہ سے یہ جو گاؤں ہے یہاں پر سیاہ نہیں آتے کیونکہ لوگوں کو اس گاؤں کا پتہ نہیں ہے اور اس گاؤں میں ہر طرف آج کل اگر آپ دیکھیں تو پھولی پھولیں اگر تھوڑی سی حکومت اس طرف توجہ دے تو سیاہوں کو یہاں لائے جا سکتا ہے جس سے اس علاقے میں سیات ضرور فروغ پائے گی جی جو بالکل کرونا وائرس کا وار سبجیوں کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہونے لگا ہے فیصلہ باد میں چین سے آنے والی ادرک اور لحسن کی قیمتیں دو سے چار روز کے درمیان جو ہیں وہ تین سو سے چار سو روپے کلو تک پہنچ چکی ہیں چند روز میں پچاس سے سو روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے ادرک جو تین سو روپے فی کلو میں مارکیٹس میں دستیاب تھی اب چار سو روپے کلو میں بکنے لگی ہے شہری پریشان ہے ہمارے ساتھ بھی شہری موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں انہوں نے ادرک اور لحسن دو سو روپے چار سو روپے فی کلو لگایا ہے ایسے تو جو عام آدمی اور دب جائے گا اس لیے آگر حمزان شریف ہی آنے والا ہے حکومت کو چاہیے کہ سبجی کی قیمت میں سے ہر چیز کا ریڈ جو ہے وہ زیادہ مر رہا ہے اس وجہ سے وہ ان دکانوں پہ ہر چیز مہنگی بیچ رہے ہیں فیصلہ باد کی اوپن مارکیٹوں عام بازاروں یا سستے بازاروں ہر جگہ پہ جو سبجیاں ہیں ان کی قیمتیں مہنگیاں ہیں خاص طور پہ جو چین سے سبجیاں آ رہی ہیں ادرک اور لحسن ان کی قیمتیں ہر روز جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں ستار کے سرچڑے تبلے پر تھاپ پڑی کلاسیکی موسیقی کے فنکاروں کا کتھک دانس دیکھنے والوں نے جی بھر کے داد دی موسیقی 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 فنکاروں نے روکس کے میدان میں قدم رکھنے والے نوجوانوں کو کام کی باتیں بھی بتا دی پہلے پرفارمنس کے بارے میں بھول جائیں اور پہلے پریکٹس کے بارے میں سوچیں اور سیکھنے کے بارے میں سوچیں جو روز کا ریاض ہوتا ہے اگر اس میں آپ کے جان ہو تو پھر پرفارمنس میں کسی دل مزا آتا ہے فنکاروں نے بھر اتنا ٹھم اور کنٹیمپریڈی ڈینس کا بھی ایسا جادو جگایا کہ حاضرین دیکھ کیا جھومتے رہے کیامرامین اسرار سلیم کے ساتھ فررربانی سما اسلام آباد